مچھلی کو مسالہ لگانے کا طریقہ ہم نے یہاں پر تین کلو مچھلی کو مسالہ لگا کے رکھ دیا تھا اور اس کو اب ہم فرائے کر لیں گے میں نے مچھلی کو مسالہ لگا کر فریز کر کے رکھا تھا اس لئے میں اسے بلکل ہلکی آنچ پر پکاؤں گی اور دھکن لگا کے رکھ دیں گے تاکہ اس کی تمام برف پکل جائے اور ہماری مچھلی اندر تک پاک جائے دیکھیں میں نے کچھ دیر کے لیے اس کو دھکن لگا کے رکھ دیا تھا اب ہم اس کی سائٹس چینج کر لیں گے اور اسے ہلکی آنچ پر فرائے کریں گے تاکہ ہماری مچھلی جلے بھی نہ اور اسے ایک اچھا گولڈن کلر آ جائے آپ مچھلی کو بغیر مسالہ لگائے بھی فرائے کر سکتے ہیں مسالہ بنانے کے لئے لیکن مسالہ لگانے سے اس کا ٹیسٹ دوبالہ ہو جاتا ہے اس لئے میں نے اس کو مسالہ لگا کے رکھا تھا اور اس طرح تمام نمک میرچ اس کے اندر تک چلا جاتا ہے یہ دیکھیں مچھلی فرائے ہو چکی ہے اور اسے پیارا سا گولڈن کلر آ چکا ہے لیسن ادرک کا ہم پیسٹ تیار کر لیں گے میں نے ہند گرینڈر کی مدد سے لیسن ادرک کو گرینڈ کر لیا ہاں پر ہم ڈیڑ چمچ لیسن کا پیسٹ اور ڈیڑ چمچ ادرک کا پیسٹ لیں گے اب ہم لیں گے چار ادرک ٹوماٹر اور چار ادرک سبس مرچیں مرچوں کو ہم بارک بارک کاٹ لیں گے مچھلی ہماری فرائے ہو چکی ہے یہ دیکھیں اسے کتنا پیارا گولڈن کلر آ چکا ہے اب اس میں سے میں ہاف مچھلی کے کانٹے نکال لوں گی تمام کانٹے اچھے طریقے سے آپ دیکھ کر نکال لیجئے اور ویڈیو میں آگے چل کے بتائیں گے کہ ہاف مچھلی کا ہم کیا کریں گے یہ دیکھیں میں تمام کانٹے نکال رہی ہوں تقریباً ٹیٹھ کلو مچھلی کے میں نے کانٹے نکال لی ہیں اب جس آئل میں ہم نے اسے فرائے کیا تھا اس کو میں نے چھان کر پیالی میں لیڈا کر لیا ہے اور ہم اسے ضائع نہیں کریں گے بلکہ اسی میں پیاز فرائے کریں گے میں نے کڑھائی میں ڈال دیا ہے آئل اور اس میں میں دو بڑے سائز کی پیاز شامل کروں گی جو کہ میں نے کٹ کر پہلے رکھ لئے تھے پیازوں کا وزن تقریباً آدھا کلو کے قریب ہوگا اب آئل مجھے تھوڑا کم لگ رہا ہے اس لئے میں اس میں تھوڑا سا اور آئل شامل کروں گے اور پیازوں کو ہلکہ سا فرائے کر لوں گے اب ہم پیاز ہماری فرائے ہو چکے ہیں اب ہم اس میں شامل کریں گے لہسن کا پیسٹ اور اسے ہلکہ سا فرائے کر لیں گے لہسن ہمارا فرائے ہو چکا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے سافس مرچے اور ادھرک پیسٹ اور اسے بھی ہلکہ سا فرائے کر لیں گے مرچے ہماری فرائے ہو چکی ہیں اب ہم اس میں شامل کریں گے ٹماٹر جو کہ میں نے چاد ادھر کاٹ کے پہلے رکھے تھے ٹماٹروں کو بھی ہم ہلکہ سا فرائے کر لیں گے یہاں تک کہ نیرم ہو جائیں اب ہم لیں گے تین سے چار چمچ کھانے کے دہی تین سے شار ادد چمچ ہم نے دہی کو اچھے طریقے سے پھینٹ لیں گے دہی ہم نے شامل کر دیا ہے اور اب ہم مکس کریں گے ٹماٹر ہمارے تقریباً کل چکے ہیں اب ہم اس میں شامل کریں گے ڈیڑھ چمچ سفید زیرہ تھوڑی سی حلدی ڈیڑھ چمچ ہم اس میں شامل کریں گے پیسا ہوا دھنیا ایک چمچ کے قریب ہم اس میں شامل کریں گے نمک دو چمچ ہم شامل کریں گے پیسی ہوئی سرک میرچ آدھا چمچ کے قریب ہم اس میں شامل کریں گے اچھوائن اور آدھا چمچ ہم اس میں شامل کریں گے مچھلی مسالہ یہ آپ چاہیں تو اسے استعمال کر سکتے ہیں اور چاہیں تو اسے سکپ کر دیں اب ہم اس مسالوں کو مکس کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے دم پہ رکھ دیں گے تاکہ ہمارے پیاس ٹماٹر اچھے طریقے سے کر جائیں یہ دیکھیں ہمارے تمام مسالے اچھے طریقے سے کر چکے ہیں اور مسالہ یفجان ہو چکا ہے اور اس نے آئل بھی چھوڑ دیا ہے مسالہ ہمارا اچھے طریقے سے بھون چکا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے جو ہم نے مچھلی کے کانٹے نکال کر رکھے تھے وہ مسالے میں ڈال کر اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اس طرح کرنے سے گریوی بہتی ٹیسٹی اور مزے کی بنتی ہے اب باقی کی فیش جو ہم نے رکھی تھی ڈیٹ کلو وہ اب ہم اس میں مسالے میں رکھ دیں گے اور آگ کا فلیم بلکل سلو کر دیں گے تمام بوٹیاں آپ نے ترتیب کے ساتھ رکھنے ہیں تاکہ یہ ہلاتے ہوئے ٹوٹے نا اگر آپ گریوی کو پتلا کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ فیش رکھنے سے پہلے اس میں پانی شامل کر لیں جتنی کانٹرٹی میں آپ گریوی کو پتلا کرنا چاہتے ہیں ہم نے تمام بوٹیاں رکھ دیں اب ہم اسے دم پہ لکا دیں گے تقریباً پانچ منٹ کے لیے ہم اسے دم پہ رکھیں گے آج بلکل دھیمی رکھیں گے تقریباً پانچ منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں مزیدار مچھلی کا سالن تیار ہے اور اس نے آئل بھی چھوڑ دیا ہے اور بلکل ہلکے ہاتھوں سے اسے مکس کریں گے اب اسے ڈی شاوٹ کر لیں گے مزیدار مچھلی کا سالن تیار ہے امید ہے آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اور آپ اسے ضرور ٹرائے کریں گے اب ہم اسے گارنشنگ کر لیں گے میں نے یہاں پر سبس تھنیے کے ساتھ اسے گارنشنگ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو اس پر باریک باریک سبس مرچے کاٹ کر بھی گارنشنگ کر سکتے ہیں اگر آپ نئے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے ہی سومان میں رکھیں آمین سبس نتون موسیقی